سٹوڈنٹ فرڈیشن کا سیکیورٹی اہرکاروں پر تشدد گارڈز پر سٹوڈنٹس کے جانب سے پتھراؤ ششے کی بوتنوں سے حملہ پنجاب یونیورسٹی کے متعدد گارڈ زخمی گارڈیوں کی توڑ پھوڑ بھی جاری ہے پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹ فرڈیشن کا سیکیورٹی اہرکاروں پر تشدد ہے گارڈز پر سٹوڈنٹس کے جانب سے پتھراؤ کیا گیا ششے کی بہتنوں سے حملہ پنجاب یونیورسٹی کے متعدد گارڈ زخمی گارڈیوں کی توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں اکثر ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ دو طلبہ تنظیمیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور اس کے بعد گارڈز پر پتھراؤک کیا جاتا ہے اب یہ ایک اور واقعہ پہچایا ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈز نے بھی ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے ہیں جبکہ طلبہ کی جانب سے گارڈز پر پتھراؤک کیا گیا ہے گارڈی کے ششے ٹوٹ چکے ہیں سرکاری گارڈی کے ششے توڑ دیا گئے ہیں طلبہ کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس یا متعلقہ ادارے اس حوالے سے کیا اقدامات لیتے ہیں جبکہ گارڈز پر تشدد کے دوران مختلف گارڈز زخمی بھی ہو چکے ہیں تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں آتف پرویس سے بتائیے آتف اس وقت جو ہے وہ طلبہ مختلفوں کے اتجاج کرے تھے ان کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبات کے لئے اتجاج کرے تھے کہ جب درستی کی اتجاج کی جانب سے ان پر تشدد کیا گیا ہے اس تشدد کے نتیجے میں یہاں کچھ بھی تکی ہوئے وہاں کچھ بھی گارڈز زخمی بھی جاتی ہے کیا کہ اپنے کا کہنا ہے کہ جو کی گارڈز ہیں ان پر سیونٹ کی جانب سے درستہ رات عملہ سے آجاتا ہے جس پر گارڈز کی جانب سے جو سکوونٹ ہے سکوونٹ سنگین کے جو کارکون ہیں ان پر اپایا گارڈز زخمائی دیتی جس کے جو نتیجے میں گارڈ کے اوپر جو ہے سکوونٹ نے پر تشدد کیا اس کے بعد ایک گارڈ جمع ہوئے اور انہوں نے سنگین کے سامنے جمع ہوئے اور ایک سکوونٹ نے ان کے پر پسکتاؤ کیا یہ دونوں کی جانب سے جو ہے ایک سکوونٹ پسکتاؤ ہوا کچھ جو ہے سکوونٹ 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 کی جس کے نتیجے میں سنگین کے ساتھ ساتھ گارڈز زخمائی دیتی کیا گیا ہے اس کی طرف کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے اتجاج کر رہے تھے تو وہ گارڈ ہیں ان کی کاملت سے اوپر جو حملہ کیا گیا اور اس کے سکوونٹ کیا گیا جب کے ذرائقہ کہنا ہے کہ جو گارڈ پر پہلے روشہ روز ہوئے سکوونٹ کی حملہ کیا تھا اس کے لسیدے میں جو گارڈ ہیں دونوں نے ایک سکوونٹ کو آئی تھی اور اس کی معاملے کو لے کر جو سکوونٹ ہیں انہوں نے پھر ایک اپا گارڈ پر حملہ کیا ہے اب انجامی کی جانب سے پولیس کو یہ ایڈرسٹی میں دوبار گیا کہا ہے اس کے حال جو انجامیہ کا قائدہ رہے تھے اندرسٹرونٹ ہے لیکن ابھی بھی جو مستقل سکوونٹ ہیں وہ ہسٹل میڈیا کے طرح موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گارڈ کی جانب سے ان پر حملہ کیا گیا ہے اس پر ان کے خلاف کاربائی ہوئی جائے آتف یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کروائے گی کل کیا اس ایف آئی آر پر کوئی عمل کیا پولیس نے کسی سٹوڈن کو گرفتار کیا جی کا حال تو اس سٹوڈن سے گرفتار نہیں ہوا لیکن ایف آئی آر تو ہے وہ بات کی جانب سے درج کروائے گی جس کے بات جو مزید پہتا ہوا اور آج اس کی جانب سے جو گارڈ کا کہنا ہے کہ اس ایف آئی آر کا جو گستہ تھا جس کا انہیں گارڈ کو پسکت اور حملہ کرتے جب کسی ہی تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی آر کے ساتھ آئی آر جس کے سامے وہ مطالبہ جس کے ساتھوں میں اضافات جانب سے کمی اور کسی کمی کے حوالے سے بروٹس کر رہے تھے کہ جب گارڈ کی جانب سے ان پر حملہ دیا گیا اور جس کے لتیجے میں مختلف سٹوڈنٹ جو ہیں وہ زخنی ہوئے جبکہ جو سکیورٹی گارڈزن کا کہنا ہے کہ یہ یہ مجھتا راز معاملہ ہو جی پروائی ٹی ٹی سی کا ہوتا تھا سٹوڈنٹ تو جو انہوں نے آج دو گارڈ سے پہلے سے شدد کیا جس کے بعد پور گارڈ جمع ہوئے اور کون درائے کا کہنا ہے کہ سٹوڈنٹ پر شدد کیا لیکن سٹوڈنٹ جو ہے وہ اللہ پانی ملا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بیورسکرین سے جانے سے جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی ہزار میں سے چاہیے کہ پوری حاطف ہمارے ساتھے رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز سجاد کازمی صاحب نے سر بتائیے اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں گارڈ کافی زخمی نظر آ رہے ہیں کیا انہیں آہ قریب ہسپیٹل پہنچایا گیا اور اگر پہنچایا گیا ہے تو ان کی اب طبیعت کیسی ہے جی بلکل جی آہ اس وقت جو ہے وہ آہ مجودہ صورتحال یہی کہ پاس کے قریب جو ہے وہ گارڈ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تین کی اقلاع دی جا رہی ہیں کہ تین جو ہے گارڈ کو جو ہے وہ جناہ ہسپیٹل کی امرجنسی میں پہچایا گیا ہے اور ان کے بھرے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تین گارڈ جو ہے وہ شدید زخمی ہیں اس حال تھی صورتحال کے فیشن نظر دوسری جانب ایک دو سٹوڈنٹ کی بھی ایسی تصویش سامنے آئی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سٹوڈنٹ بھی زخمی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ رات کی ایف آئی آر پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ رات سٹوڈنٹ کی جانب سے سکورٹی گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو جس سکورٹی گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس سکورٹی گارڈ کی جانب سے رات گئے تک ایف آئی آر دج کی گئی اور اس ایف آئی آر کے تناظر میں آ جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ مل کر احتجاج کر رہے تھے جب انتظامیاں وہاں پر پہنچی اور دیگر معاملات اور میڈیا نے بات کی تو سٹوڈنٹ نے اس احتجاج کو کنورٹ کر لیا کہ وہ فیسوں اور ہارسٹل اور دیگر معاملات پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہاں پہ سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ سہولیت میں اثر نہیں حالانکہ واضح دیکھا جائے کہ رات کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس پہ بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ نجاز ایف آئی آر کی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ خارج کیا جائے اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب نئی وائش آر جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جوائنی کے بعد یہ سب سے بڑا جگڑا ہے اور آج کا جو صورتحالہ فٹیج میں دے سکتے ہیں کہ یونیورسٹی مدان جنگ بنی ہوئی اتنے پتھر اور ڈنڈے بہت کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں کہ سٹوڈنٹ کی بڑی تعداد ایک طرف ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت چار سے پانچ جو یونین ہیں طلبہ کی وہ ایک طرف ہیں جو احسجاج کر رہی ہیں جبکہ ایک ہی صرف سٹوڈنٹ یونین ہے جو کہ پنجابی نیورسٹی میں احسجاج میں شامل نہیں ہوئی دوسری جانب گارڈ ہیں اور واضح طور پر فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ سٹوڈنٹ جو طالبات ہیں وہ جو ہیں وہ تشویش میں دکھائی دے رہی ہیں پریشان دکھائی دے رہی ہیں سیمی ہوئی ہے فیصل ایڈیٹوریم کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے یہ آئی آر اور زوالوجی سجاد اور آتے پرویز آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے پنجاب یونینورسٹی سٹوڈنٹ فریڈیشن کا سیکیورٹی آلکاروں پر تشدد اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ گارڈز پر سٹوڈنٹس کی جانب سے پتھراؤ ششے کی بوتوں سے حملہ کیا پنجاب یونینورسٹی کے متعدد گارڈ زخمی گارڈیوں کی توڑ پھوڑ بھی جاری ہے یہ افسوس مناظر آپ ٹیلیوین سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جس میں کافی حد تک گارڈز زخمی ہوئے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ کل رات کو احتجاج کے بعد گارڈز کی جانب سے سٹوڈنٹس پر ایف آئی آر درج کروائے گی اور اس کے غصے میں سٹوڈنٹس نے آج گارڈز پر حملہ کر دیا سورج کی روشنی بھی مان پڑ گئی ہے سموک پورے شہر پر چھا گئی ہے آلودگی کے اعتبار سے تہا لہور کا پہلا نمبر برقرار ہے شہر میں سموک کی موجودہ اوسط چھرہ دو سو چھپن ریکارڈ کی گئی ہے ڈیفینس فیس ایٹ میں اب بھی سب سے زیادہ چار سو تین تالیس ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا ہے برکی روڈ پر تین سو چھبیس اور گل برگ میں دو سو اکانویں مایکرو گرام کیو بک میٹر شملا پہاڑی کے اطراف میں دو سو پچھتر اور بھٹا چوک پر دو سو ترے سٹ سامہ اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سموک کا راج جو ہے وہ برقرار ہے اور ہر جگہ جو ہیں وہ سموک کے بادل ہی چھائے ہوئے ہیں اور صورتحال دیکھنے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے وہ مزید تشویشناک ہو سکتی ہے کیونکہ گزشتہ تین دن سے فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور جو ہے وہ صرف فہرست ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج بھی دن بھر یہی صورتحال دیکھنے میں نظر آئی ہے دوپہر کے اوقات میں سورج کی روشنی تو تھی سورج اپنی تپش بھی دکھا رہا تھا لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اب ہر طرف جو ہے وہ سموک کے بادل چھا گئے ہیں اور میں موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ خودشتہ سالوں کے نسبت اس سال جو ہے وہ فضائی آلودگی میں مزید اضافے کا امکان بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کیونکہ ابھی تین چار دنوں سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے ہی جو ہے وہ فضائی آلودگی ہمیشہ جو ہے وہ چار سو سے بھی تجاوز کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ابھی بھی یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ شہر میں سموک کی جو اوسط شرعہ ہے وہ دو سو سے بھی تجاوز کر گئی ہے جو کہ تمام تر شہریوں کے لیے ہی جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے تبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ماس کا استعمال لازمی کریں کیونکہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہسپتالوں میں مریض ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اور اس سے زیادہ تر مریض وہی ہیں جو سموک سے مداثر ہو رہے ہیں جن کو خانسی ہے آنکھومی جلن ہے اور اس طرح کے جو امراض ہیں بلاہی کھو رہے ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تیزی سے شہر لاہور میں اگر فضائی حالورگی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو بیماریاں مزید پھیل سکتی ہیں البتہ پنجاب حکومت اور محکمہ موسمیات مل کر جو ہے وہ مصنوعی بارش کرنے کے لیے اگدامات بھی اٹھا رہی ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ اکتوبر کے اختتام پر یا نویمبر کے آغاز میں جو ہے وہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی اگر صورتحال شہر کے متعدد علاقوں کی میں بات کروں تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ تشویشنا کی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آمی ٹاؤن کے علاقے کا ائر قوالیٹی انڈیکس چار سو ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ڈی اے جے فیس ایٹ جو کہ سب سے زیادہ وہاں کا ائر قوالیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے چار سو سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر میں بات کروں گلبرگ کے علاقے کی تو دو سو اکانوے وہاں کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے برکی روڈ کی بات کی جائے تو تین سو چھبیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودکی شہر لاہور میں جو ہے وہ پوری طرح ہی چھا گئی ہے اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بارش پرسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے بتایا محکمہ محلیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے باعث جو ہے وہ فضائی آلودکی لاہور میں تیزی سے بڑھ رہی ہے چیپ ٹھیک ہے سامیہ بہت شکریہ نوانر پنزاب کی پریس کانفرنس جاری ہے برہارہ سلے چلتے ہیں جن جن سینیٹرز نے جن جن ایمین ایز نے اس میں ووٹ کاسٹ کیا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور جو ڈیشری کے حوالے سے بہت ساری مشکلات اور پرشانیاں جو پورے معاشرے کے اندر تھیں اس تبدیلی کے ساتھ اس میں ہم بہتری کی توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تو عام پبلک جو ہے سے بہت سفر ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ پیڈنسی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ تھے خاص کر بڑی عدالتوں میں آئی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دس دس پندر پندر سال میں باری نہیں آتی تھی اور زیادہ تار حکومتی کیسز جو ہے وہ سنے جاتے تھے اور اس سے پہلے جو ہے جو اٹھارویں ترمیم میں اور دوسرا ایک بہت بڑی ہمارے لیے کم از کم پیپرز پارٹی کے جو ورکر ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ہماری شہید قید شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سائن کیا تھا آج اس کو کافی حد تک ہم امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے جو میں سمتا ہوں کہ پیپرز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایک تغمہ ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور وہ محترمہ کا کیا ہوا جو ایک سگنیچر تھا آج پیپرز پارٹی اس کو مکمل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی جیسے کہ آپ خود آپ نے دیکھا کہ اٹھارویں ترمیم کی گئی اس پہ بہت لمبی ایک تقریباً سال ڈیڑھ سال کی محنت تھی کنسنسز کے بعد پھر انویسویں ترمیم میں ان چیزوں کو خراب کیا گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بیلس آف پاور تھا اس کو اس سائیڈ پہ کر دیا گیا جس کے بعد جو ججز تحنات ہوئے وہ چند بڑے چیمبرز سے ہوئے اور اپنے ذاتی سوچ کے مطابق انہوں نے فیصلے دیئے ذاتی پسند نا پسند کے فیصلے دیئے جس سے معاشرے میں بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی اور ملک کی بھی جو ہے وہ بدنامی ہوئی اور انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی بڑی ایک انسلٹنگ پراسس شروع کیا گیا اور ان فیصلے وہ جو فیصلے ہیں پچھلے غالباً تین چیف جسٹس ہے بان کے وہ میرا خیال ہے پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں جو ہے وہ اوورال بھی اگر وہ تاریخ دیکھی جائے تو کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے شہید ذلفقالی بھٹو سے لے کے اور آج تک بھی لیکن اب کم از کم ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار جزیز کی اپوائنٹمنٹ کا ان ترامیم میں جو ہے وہ تیہ کیا گیا اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً چیزیں بہتری کی طرف بھی آئیں گی اور وہ جو ہم ون فورٹی ٹو میں سے ون تھرٹی پہ تھے اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا میار جو ہے جوڈیشری کا وہ بہتر ہوگا اور لوگوں کو بھی انصاف ملے گا اگر ایک غریب آدمی سالوں سے کئی نسلوں سے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب اس کے دھکے کم ہوں گے اور اسے ٹائم پہ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ ملے گا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ بہت اچھا ہو گیا اور ایک جو عمر کی حد ہے ایج ہے اس کو کم کیا گیا ینگ جو ہمارے لائرز ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ان بڑی سیٹوں پہ آئیں گے جو پہلے فورٹی فائیو تھی زیاو لاک نے اپنے مارچل لاک کے دور میں اس کو چالیس سے پنچالیس کیا تھا اس ترمیم میں وہ پنچالیس سے پھر چالیس ہو گئی تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہوئیں اور ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا اور بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں تو پارلمانی جمہوریت جہاں پہ ہے وہاں پہ پارلمانی پارٹی جو ہے وہ ججز کی اپائنٹمنٹ کرتی ہے اور ابھی یہ جو سسٹم بنایا گیا اس سے انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی میرٹ پہ ججز تحینات ہوں گے وہ اکاؤنٹی بل ہوں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے تو وہ اس طرح کے فیصلے کر سکیں کہ ان کے مو سے جو بات نکلے گی وہی قانون ہوگا اور بجائے اس کے کہ وہ آئین کی تشریح کریں وہ ایک نیا آئین لکھنا شروع کر دیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور اس کا سارے کریڈٹ اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو جاتا ہے وزیراعظم پاکستان میہ شعباز شریف صاحب کو جاتا ہے اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جاتا ہے ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے اور آپ کا بہت شکریہ اگر آپ نے آپ کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا ہے تو آپ ایک سیکنڈ سر سر ایک سیکنڈ کوئیسٹنز کا ایک ڈیکرم بنا لیں ایک ایک سائی سے جید ازیر بڑی خود چاہی سائی ٹھیک ایک ایک ٹھیک ایک در محافظ دیو آپ نے اس پردئے چاہیی استعمال کیا جائے اس پردیٹ گلیار تبلیائی کییا جسٹنز کا کام ہے لیکن بات یہ بہت لگیس کی بรاپ درہیگ کا ایک براپ درہیگ داخل جائے